السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر پانچ سو تیس وفاق العلماء الہند کا اقرار کہ عالم شورا ناکام ہو گئی دار العلم کی کوئی بات سننے کے لائق نہیں جب تک کہ کمدیو نسٹ عالم شورا کی شرعی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے فتوہ صادر نہ فرما دے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ والصلاة والصلام علی ملا نبی جباعدہ اما بعد وفاق العلماء الہند کا اقرار آج وفاق نے اپنی پارٹی فتنہ خبیصہ عالم شورا کی پسپائی کا ان الفاظ میں قرار کیا کہ دار العلوم کے مولانا ساز صاحب پر صادر کیے گئے فتوے کا کسی بڑے مدرسے نے ساتھ نہیں دیا نہ تو ندوان ساتھ دیا نہ ہی مظاہر العلوم نے چھوٹے مدرسوں کی تائز سے بلا کیا فائدہ ہو سکتا ہے مرکب نظام الدین کے اجتماعات نے سارے علماء کو اپنے ساتھ ملا لیا وہ علماء وقت بھی لگائے ہیں اور مولانا ساز صاحب کے مددگار ثابت ہوئے ہیں اب ہم پاکستانی مفتیان اکرام سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر وہ عالم شورا کا ساتھ دے تو عالم شورا تباہ ہونے سے بچ سکتی ہے اللہ جسے تباہ کرنے پر آئے اسے کون بچا سکتا ہے حضر العلوم کا فتوہ اور دینی مدارس کی زبوحالی آج بارہ صفات کا خط مدارس کے علماء اکرام کی طرف سے موصول ہوا جس میں شکایت درجت تھی کہ عوام مدارس کی طرف سے توجہ نہیں دے رہے ہیں عوام مدارس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں ونہی خدمت کر رہے ہیں اور علماء کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کا بھی قصور نہیں ہے اس لیے کہ انہیں سرات مستقیم پر لانے والے تبلیغی لوگ ہیں اس لیے وہ تبلیغ والے ہی کی سنتے ہیں اگر علماء ان پر محنت کر کے ہدایت کے راستے پر ڈالتے تو یہ ان علماء کی سنتے اب ان لوگوں کے تعاون کے بغیر مدارس کیسے چلیں انہی علماء انہی علماء کا اور دینی تعلیم کا عدب کرنا چاہئے اس عنوان پر بہت سی آیات و احادیث بطور سنت پیش فرمائی ہم نے مشورہ دیا اور لکھا کہ السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ حباب کی کوششوں کو قبول فرمائے بہت اچھا مضمون بارہ صفات کا قلم بن فرمایا ہے اللہ کرے یہ مضمون سب پڑھیں اور صحیح فکر فرمائے بندے کی التجاہ ہے کہ کروڑ و عوام کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے درجن بھر اکابر و علماء اکرام اس بات کو اپنا لے تو مسئلہ ایک گھنٹے کے اندر حل ہو سکتا ہے ہمارا مطلب ہمارے اوپر ہمارے اوپری درجے کے علماء اکرام ہیں حضرت مفتی ابو القاسم صاحب نومانی اور مولانا ارشد مدنی صاحب حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری اگر یہ اعلان فرما دے کہ در العلوم اور مرکر نظام الدین کے ذمہ داروں کے درمیان کوئی خلش اور شکوا باقی نہیں ہے ہم ایک دوسرے کے خیر ہوں ہیں شیر و شکر کی طرح مل کر شیر و شکر کی طرح مل کر تعلیم اور تبلیغی کام انجام دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے عوام سے غزارش ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دے بس اتنا اعلان دال العلوم کے لیٹر ہیٹ پر اور ایک آڈیو کیسٹ پر ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ تبلیغ والے دیوانوار مدارس و علماء اکرام کے خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے اس لیے کہ انتشار مولانا ساتھ صاحب پر فتوہ عائد کرنی کی وجہ سے شروع ہوا اور ختم بھی اس فتوے کی منسوخی پر ہوں گا باقی ہر لائن سے کوششیں ہو رہی ہیں مگر سب بیکار ہیں ہم بھی اسی دکھ کے ساتھ جی رہے ہیں اور بار بار التماس کر چکے ہیں کہ خدارہ امت مسلمہ کو اپنی انا کی بھیٹ مت چڑھائیے اپنے فتوے پر نظر سانی کیجئے مولانا ساتھ صاحب والی اجتہادی باتیں علامہ کیدانی کے فتوے کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی علامہ کیدانی نے تو رفع سب بابا فتشاہد کے انکاری تھے علامہ کیدانی تو رفع سب بابا فتشاہد کے انکاری تھے مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے باوجود یہ فرماتے ہوئے کہ اس عمل پر علامہ کیدانی پر کفر کا فتوہ صادر کر سکتے ہیں مگر امت مسلمہ فتنے کا شکار ہو جائیں گی قتل و غارت شروع ہو جائیں گا یہ فرماتے ہوئے تعویل سے کام لیتے ہوئے امت مسلمہ کو فتنے و فساد سے بچا لیا ماخوض از تدوین فقہ علامہ سید مناظر احسن غیلانی رحمت اللہ علیہ مولانا ساتھ صاحب کا اجتہادی رویہ صرف دعوتی کام سے متعلق ہے عبادات و عقائد سے متعلق نہیں ہے حملاک مجلے و مسعودے لکھ لیں کچھ بھی نہیں ہوں گا سب کچھ دلال علوم کے تین بزرگوں پر منحصر ہے انہیں آمادہ کیجئے تین کو منانا آسان ہے کروڑ و عوام کو منانے سے اللہ تعالی جس چیز کو قبول فرماتے ہیں تو اس چیز کو اپنے بندوں کے لئے باعی سے رحمت بنا دیتے ہیں اور جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو وہ چیز سب کے لئے اجیرن وہ آفت و مصبت بن جاتی ہے فتنہ و فساد فتوے کی غیر مقبولیت پر دلالت کرتے ہیں الادب السادس اللہ یحابی احداً الخصومہ بل یعدل بینہم ترجمہ مفتی و قاضی فیصلہ کرتے وقت طرفین میں سے ایک کی طرف میلان نہ رکھے طرف داری نہ ہو برکہ عدل و مساوات کو ملحوظ ملحوظ خاطر لکھے اور خصوصاً اذا كان من الكبریاء من الكبراء والمشائخ او من زوی السلطان فان عادو الناس جرت على توقیرهم وتقدیرهم لكن مجلد احد الخصومہ و کرامته و اجلاله و مناداته با حب اسمائه اليہ وتحر ذلك كل هذا عید ملل لا احد الخصومہ ترجمہ طرفین میں عدل و مساوات کا معاملہ ہو خاطر کر خاص کر جب قضیہ کسی امیر کبیر شخص کا ہوم انسانی فطرت و عادت ہے کہ وہ رؤوسہ کی توقیر و تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قضیہ کے معاملے میں ان کی ریایت کرتا ہے ایسا حرغید نہ ہو رؤوسہ وہ بزرگوں کا مقام اور ان کی شہرت و توقیر و تکریم طرفین کے درمیان عدل کرنے سے مانے نہ بنے پس قاضی و مفتی پر واجب ہے کہ دینی احکام بجا لائے اور اپنے فیصلوں اور قضیوں میں مساوات برقرار رکھے آزاد اور غلام میں امیر و غریب میں کسی کو کسی پر ترجیح نہ دے فائدہ ہم تمام مفتیان اکرام اور علماء اعظام سے درخواست کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ مفتی ابو القاسم صاحب مدد ذلہو اور مولانا عرشت صاحب مدنی مدد ذلہو کی طرف سے مولانا ساتھ صاحب پر صادر کیے گئے فتوے کا جائزہ لے اور صادر شدہ فتوے کا معازنہ کرے اور دیکھیں کہ مفتی ابو القاسم صاحب مدد ذلہو سے صادر شدہ فتوے میں کیا ان مذکورہ بالا اصولوں پر عمل کیا گیا ہیں یعنی نمبر ایک للہیت نمبر دو مدعی و مستفتی کا نام اور اس کے الزامات کی فیرست نمبر تین ہر الزام پر سیر حاصل تقریر نمبر چار الزام پر صابت کردہ فتوے کے مراجع و دلائل نمبر پانچ ملزم کو صفائی دینے کا موقع اور اس کے پیش کیے گئے مراجع پر غور و خوض نمبر چھے اور فتوے پر دوبارہ نظر ثانی وغیرہ مولانا ساتھ صاحب سے رجوع کا مطالبہ بے محل ہے رجوع وغیرہ کا مرحلہ تو فتوے کی درستقی و قبولیت کے بعد پیش آئیں گا فتوے کا طریقے کار ہی غیر درست ہوں تو پھر قبولیت فتوے کا استحقاق کہاں باقی رہ جاتا ہے جب فتوہ خود ہی لیت والعاللہ کا شکار ہوں تو پھر رجوع کا کیا معنی غیر درست طریقے پر صادر کردہ فتوے غیر صحیح ہے اس لیے اس پر قاضی و مفتیان کی طرف سے رجوع کا مطالبہ اور ملزم کی طرف سے رجوع والے عمل کا وقوع پذیر ہونا ان تمام کاموں کی کوئی شرعی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی یہ سب بچوں کے منائے ہوئے ریت کے گھرندوں کی طرح سے ہے لہذا قاضی کی طرف سے رجوع کا مطالبہ سراسر غیر منطقی اور محمل عمل ہے مندرجہ زیل نقائص کی وجہ سے صادر شدہ فتوہ غیر درست اور غیر معتبر ہے نمبر ایک الحرس فتوہ دینے میں حرس و تمہ انتقامی جذبہ نمبر دو عدلِ عدمِ تصحیح نیہ حرس وہ اطاولہ پن ہی نیت کے بگاڑ کا پتا دیتا ہے نمبر تین استعجال عجلت بازی فیصلہ صادر کرنے میں غیر معمولی جلد بازی کرنا نمبر چار یوحابہ لی احد الخصومی لی احد الخصومی طرفین میں سے کسی ایک پارٹی عالمی شورا کی جانبداری اور اس کی طرف میلان عدمِ احوال المصطفطی مصطفطی کا نا نام ہے نا پتا ہے نمبر پاچ عدمِ استمتع الخصمین یعنی طرفین کی بجائے ایک ہی فریق سے سن کر متاثر ہونا اور فیصلہ کرنا نمبر چھے عدمِ نظری فی القضیہ ملزم کے مراجع کو نظر انداز کر دینا اور کہنا کہ فائل بند ہو گئی اب مراجع دیکھیں گے تو بہت سارا وقت ضائع ہوں گا اس طرح سے مولانا ساتھ صاحب کے پیش کی گئے مراجع کو دیکھنے سے انکار انکار کرنا ان سب باتوں کی تحریر و آڈیو مفتی عبو القاسم صاحب کی آواز میں ہم پیش کر سکتے ہیں نمبر ساتھ عدمِ صفاءِ نیّہ اس قضیے میں نیت کا صاف نہ ہونا فائدہ مفتیانِ اکرام و علماءِ اعظام سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا مفتی عبو القاسم صاحب مدد اللہ نے مذکورہ بالا سات اصول فتوہ میں سے کسی ایک پر بھی عمل کیا ہم یقین سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے سات اصولوں میں سے ایک اصول پر بھی عمل نہیں کیا کیا اس طرح کے غیر درست طریقے پر دیا گیا فتوہ قابلِ قبول ہو سکتا ہے اس طرح کے حکم نامِ ظالم و جابر حکمرانوں کے ایوانوں سے تو صادر ہو سکتے ہیں لیکن مادرِ علمی دار العلوم کے انصاف قدے سے ایسے جابرانا و صفاقانا فتوے حرقی صادر نہیں کیے جا سکتے کیا ہمارے اکابرین دار العلوم کیا ہمارے اکابرین دار العلوم ماضی میں کیا ہمارے اکابرین دار العلوم ماضی میں اس طرح کے فتوے کبھی صادر فرمائے ہیں کیا مادرِ علمی دار العلوم دیوبان خلد اللہ عظمتہو کہ فتوے کا یہی معیار ہونا چاہیے اور کیا اس صادر شدہ فتوے پر مفتیانِ عالم قبولیت کی مہر ثبت کریں گے اور کیا اس طرح کے فتوے کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے بجنو وتؤجرو ليس الفتوہ الا بعلم وهذا من اخطر العمور وهمم ووهمها فيما يتعلق بالفتوہ فيجیب على المفتی اللا يتکلم الا بعلم ولا يجیب الا بشیئن عنده به برحان من شرع الله تعالی لانه اذا يفتی بين الناس بجهل اظل عن الحق و اظل الناس معه و قد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلماء ولكن يقبض العلماء حتى اذا لم يقبض حتى اذا لم يبقی عالما اتخذوا الناس رؤوسا جهالا فسألوا فسألوا فقدوا بغير علم و اظلوا متفقا عليه بخاري شریف و مسلم شریف انا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ و هذا من اهم انتشار الفتوه فتوه الضال فتوه الضال فی مختلف فی مختلف جوانب الدین والحیات و ذلك فی طول بلاد الاسلامی و عرضها لا حول ولا قوة ترجمہ فتوه دینے درست طریقے پر نہیں ہوا تو مفتی بھی گمراہ ہوں گا اور اس کے ساتھ لوگ بھی گمراہ ہوں گے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقنا اللہ تعالی لوگوں کے قلوب سے کھینچ کر علم کو نہیں نکالیں گے مگر علماء کو موت دے دیں گے یہاں تک کہ ایک بھی عالم باقی نہیں رہیں گا تب لوگ فیصلہ کروانے کیلئے سرداران قوم کے پاس جائیں گے اور وہ سرداران قوم علم سے کورے یعنی جاہل ہوں گے اور وہ ان مستفتیان کو بغیر علم کے فتوے دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور عوام کو بھی گمراہ کر دیں گے فائدہ اور یہ اصل سبب بنے گا عوام میں انتشار کا گمراہی کا اور فساد کا آج دین ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں یہی فساد فیلہ ہوا ہے ہندوستان وہ سندھ نہیں بلکہ سارا عالم اسلام بھی اسی طرح اسی 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 طوفان بدتمیزی میں گھیرا ہوا ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اسلامی عدلیہ آزاد نہیں رہی ہر سی اثر فرد یا ارگنائزیشن عدلیہ کو خرید لیتی ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اسلامی عدلیہ آزاد نہیں رہی ہر سی اثر فرد یا ارگنائزیشن عدلیہ کو خرید لیتی ہے رشوت کے ذریعے یا تبرعات کے ذریعے یا اداروں کو فنڈ دے کر تنبی مولانا ساس صاحب کے بارے میں درالعلوم کی اسلامی عدلیہ نے یہی سلوک کیا فتوے دیئے گئے بلا دلیل اور صفائی کے لیے موقع بھی نہ دیا گیا مراجع کی فائل پیش کی گئی تو بغیر دیکھے کہہ دیا کہ ہمیں ان مراجع پر کوئی اعتبار نہیں یعنی شرعی عدلیہ کی اتنی کھلی دھاندلی کبھی بھی کہیں دیکھی نہیں گئی اس طرح کے فیصلے و حکم نامے تو ظالم و جابر بادشاہوں کی عدالت کی طرف سے صادر ہوا کرتے تھے یہی پڑھا گیا ہے کتابوں میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پندرہ اصول و آداب فتوہ لکھ چکے ہیں اب ہم علماء اکرام کو گواہ بناتے ہوئے ارض کرتے ہیں کہ مولانا ساس صاحب پر لگائے گئے فتوہوں کو ان مدکورہ بالا اصول و آداب سے ملا کر ملاحظہ فرمائے اور دیکھے اور جواب دے اور مفتیہ نے دارو علوم سے پوچھے کہ کیا واقعی ان اصولوں کے تابعے رہ کر فتوہ صادر کیے گئے ہم اپنے موقع پر اٹل ہیں اور رہیں گے جب تک کہ دارو علوم دیوبان اور اس کی فتوہ کمیٹی کے چیف حضر مفتیہ والقاسم صحاب مددلہ تحریراً ہمیں اور ساری تبلیغی عوام کو اصل واقعے سے مطمئن نہ کرا دے نمبر ایک رشوت دی گئی نمبر دو ڈباؤ ڈالا گیا کیا بات ہوئی کہ ایک محتبر ادارہ دارو علوم فتوے دینے میں اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ اور غیر پروفیشنل اور اسلوب فتوہ کے یکثر خلاف والی رہ اختیار کیوں کی اور اب اس غیر مسنون و غیر ممدو و غیر منطقی فتوے کی وجہ سے ساری امت مسلمہ پر جو پریشانی عائد ہوئی ہے اس کے ذمہ داری کس کے سر ڈالوں گے اور اس کے تدارک کی کیا شکل ہوں گی فائدہ مذکورہ بالا اصول کے اہم نقاط پر نظر ڈالیے مفتی ہر بات کو دلیل سے بیان کرے اگر ایسا نہ ہوا تو مفتی بھی گمراہ ہوگا اور مستفتی بھی اور اس کے سبب عوام انتشار و فساد کا شکار ہوئی اور اس طرح کا غیر شرعی فتوہ و فیصلہ علم دین کے علم دین کی دنیا سے اٹھ جانے کے مترادف ہوا اور اس جانب دارانہ اور خلاف اصول فتوہ کی وجہ سے رب تعالیٰ کی ناراضگی دلالعلوم کی بدنامی کے شکل میں واقع ہوئی کبائر سطر کبائر سطر کے لگ بگ ہے اور ان میں سے خطرناک کبیرہ گناہ امت مسلمہ میں تفرقہ ڈالنا ہے خوارج معتزلہ جہمیہ وغیرہ بڑی تعداد والے فرقے ہیں بڑی طاقت رکھتے ہیں وقت کی حکومتیں بھی ان کی تائید کرتی ہیں علم و کلام میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا ایک مدت تک اللہ نے انہیں ڈھیل دی اور جب قدرت الہی کے عذاب کی چکی چھل پڑی تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک کے بعد ایک کر کے سب کے سب نیست و نابود ہو گئے ان کی نسلے تک واقع نہیں رہی نہ ان کا نام و نشان ہر تفرقہ ڈالنے والے فرقے کے ساتھ یہی ہوتا آ رہا ہے دگر گناہوں کا عذاب بہت ہی کم رفتار سے پہنچتا ہے مر امت مسلمہ کی جمعیت اور اجتماعیت کو برباد کرنے والوں کو محلت نہیں دی جاتی بلکہ ان مجرموں کی اچھانک پکڑ ہوتی ہیں کہ آدمی سمالنے سے کہ آدمی سملنے نہیں پاتا کہ دوسری مصیبت شروع ہو جاتی ہیں الادب الخامس ان ينظر في القضیت ویتروى فيها ولا يستعجل فان لعدلت من الشیطان والاستعجال مبنی الخطاہ في الحكم حیث ان القاضی حینئذ لا يتبصر في الامر ججدا لكن ينبغی له ان يتروى وان يتعجل فان خطاؤه يضع الحق على صاحبه ويعطیه لما لا يستحق فائصلہ سنانے میں جلدی مت کرے اس لیے کہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہے اور جلوازی سے فائصلے میں خطا ہو جاتی ہیں اس لیے کہ قاضی مسئلے کی تحقیق تائے تک مسئلے کی تحقیق تائے تک نہیں پہنچ باتا اسے چاہیے کہ وہ مسئلے پر تحقیق کی نظر ڈالے اور اسے سمجھے اور جلدی ہرگز نہ کرے اس لیے کہ جلدی میں مستحق کا حق ضائع ہو کر غیر مستحق کے حق میں فائصلہ دے دیے جانے کا خدشہ ہوتا ہے الادب السادس اللہ یحاب احد الخصوم بل یعدل مینہم وخصوصا اذا کان من الكبرائی او من زوی السلطانیم فان عادتا ناس جرت على توقیرهم وتقدیمهم فان مجلت احد الخصوم و قرامته و اجلاسه و مناداته بحب اسمائه الیهی و تحر ذالک کل هذا عید میلا لی احد لی احد الخصوم و ادم عدل بینیهم فیجیب على القاضی ان يتوفا ذالک و ان يستویا في مجل حر والعبد والامیر والحقیر وغیلی ذالک ترجمہ ترفین میں عدل و مساوات کا معاملہ ہوں خاص کر جب قضیہ کسی امیر کبیر شخص کا ہوں انسانی فطرت و عادت ہے کہ وہ رؤوسہ کی توقیر و تعظیم کا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قضیہ کے معاملے میں ان کی ریاعیت کرتا ہے ایسا حرگز نہ ہوں رؤوسہ و بزرگوں کا مقام اور ان کی شہرت و توقیر و تکریم ترفین کے درمیان عدل کرنے سے معنی نہ بنیں پت قاضی پر واجب ہے کہ احکام بجا لائے اور اپنی مجلس میں مساوات برقرار رکھے آزاد اور علام میں امیر و غریب میں یعنی کسی کو بھی کسی پر ترجی نہ دے فائدہ ہم تمام مفتیان اکرام اور علماء عظام درخواست کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ مفتی ابو القاسم صاحب مددللہم اور مولانا عشد مدنی صاحب مددللہم کی طرف سے مولانا صاحب پر صادر شدہ فتوے کا جائزہ لے اور صادر شدہ فتوے کا معازنہ کریں اور دیکھے کہ مفتی صاحب سے صادر شدہ فتوے میں کیا ان مدکولہ بالا اصولوں پر عمل کیا گیا ہے ایک اہم سوال حد مفتی ابو القاسم صاحب مولانا عشد مدنی صاحب مددللہم بانگلہ دیش میں رونما ہونے والے فسادات کو تو کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں بانگلہ دیش دوسرا ملک ہے ہمیں ان سے کیا تعلق وہ جانے ان کا کام جانے مگر دوسرے پڑوسی ملک پاکستان میں عالمی شورا بنتی ہیں تو یہ اس کے طرفدار جانبدار اور اس کے رکوالے بن جاتے ہیں اور اسے تسلیم کروانے کے لیے یہ دونوں بزرگ مولانا صاحب پر دباؤ بھی ڈالتے ہیں کہ اس عالمی شورا کو تسلیم کرو ورنہ فتووں کا سامنا کرو پاکستان بھی تو دوسرا ملک ہے بانگلہ دیش کی طرح تو پھر آپ کے اس ڈبل سٹینڈر کو کیا نام دے شریعت یا سیاست یہ ایسے کٹن سوالات ہیں کہ قیامت تو آ سکتی ہے مگر محتمم صاحب اور مدنی صاحب مدد ذلہ مدد ذلہما جواب دے کر دنیا بھر کے تبلیغ والوں کو مطمئن کبھی بھی نہیں کر سکتے ہماری مسائی اور کوشش انشاءاللہ جاری رہیں گی جب تک کہ مظلوم حضرت جی مولانا صاحب مدد ذلہوں کو دلال علوم کے دلال افتا سے انصاف نہیں مل جاتا اور شورایت کی شرعی حیثیت مفتیار دلال علوم دیوبن کی طرف سے بیان نہ ہو جاتی اور شورایت ہر واضح فتوے اور شورایت پر واضح فتوہ نہ دیا جاتا ہماری کوششیں جاری رہیں گے انشاءاللہ رائیون مرکز والوں کا امتحان کل سے ماہنا مشورہ شروع ہیں جس میں اہم ایجنڈا یہ ہیں کہ سابقہ تس پر رائیون مرکز کو عالمی مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کے تابع کرے اور عالمی مرکز کی نگرانی میں دعوتی محنت کو کیا کرے جس کی تائید میں تقریباً ساری عوام کا جوش نظر آتا ہے اور حواس و علماء اکرام بھی یہی چاہتے ہیں سارے ملک میں خوشیہ منائی جا رہی ہیں عالمی شورا والے اب چاروں طرف سے نگائے ہٹا کر مفتیان پاکستان کی طرح متوجہ ہیں مگر سوچنی کی بات یہ ہے کہ دلال علوم سے جب کچھ نہ بن سکا تو پاکستان سے امید لگانے سے کیا ہوں گا کسی نے کیا یہ خوب کہاں ہیں لیتا ہے کام شیر کا مور ضعیب سے فتنہ خبیصہ عالمی شورا ایک ایسی منحوس بیل ہے کہ یہ جس درخت پر بھی چڑھیں گی اسے سوکھا کر دیں گی دلال علوم بانگلہ دیش افریقہ اور دنیا بھر کے دینی مدارے سب کے سب سسک رہے ہیں رائیون والے سبق لے امیوہین اللہ فما لہم مکرم خدا جسے زلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ظالم ظلم کر رہے ہیں نہتوں پر بال بچوں پر بیمار بیٹیوں پر مگر اللہ انصاف کرنے والی ذات ہیں اس کی پکڑ سے بچوں بڑے بڑے ملک اور تخت و تاج والے نیست و نابود ہو کر رہ گئے سب گمرا فرقے تباہ ہونے کے لیے ہی ہیں ان میں سے کوئی نہیں بچیں گا جس طرح معتزلہ روافض وغیرہ جن کی پسٹ پنائی ان کے وقت کی حکومتیں کر رہی تھی جس طرح آج بھی حکومت والے طاقت والے امارت والوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اگر ان کی قسمت میں شقاوت رکھی ہوئی ہے تو انہیں رات و رات صفحہ ہستی سے مٹا دے تاکہ اوروں کے لیے عبرت کا سامان بنے ساری انسانیت پر رحم فرمائے اور سب کو ہدایت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ